بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ ایک اچھی صحت جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ میں نے آپ کو پریکٹیکل جو ہے وہ کیسے آپ پرفارم کر سکتے ہیں میں وہ پرسیجر بتانا ہے اور اگزیمنیشن میں آپ نے لکھنا کیسے وہ میں نے بتانا ہے تو پریکٹیکل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیٹرمائن ڈا اماؤنٹ آف اینی سی ایل ان دا کمرشیل سیمپل آف سوڈا ایش سوڈا ایش میں آپ نے اینی سی ایل کی جو ہے وہ اماؤنٹ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس میں جو ہے بہت سارا وای وای بیا جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو سکتا ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب می چینل تاکہ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کی ویڈیوز نیکسٹ ملتی رہیں اور اپنے جو ہے وہ کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ یہ لنک شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس انفرمیشن سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو اس وقت جو ہے وہ کیمسٹری کے جو لیکچرز ہیں وہ سارے اپلوڈ ہو رہے ہیں نائنٹھ کلاس سے لے کر اپ وارڈ جتنے بھی مطلب ہائیر لیول تک جو ہے وہ ٹاپکس ہیں جس کی مجھے جو ہے وہ ریکویسٹ آتی ہے کہ یہ ورہ ٹاپک کر دیں تو وہ میں پھر ٹاپک اسی طرح جو ہے وہ کر دیتا ہوں اگر آپ کو مزید ٹاپک چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتا دیں تو انشاءاللہ وہ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گا اچھا چلیں اب آپ کا ٹائم سا ہے کہ یہ بگئے جو ہے وہ پریکٹیکل کے طرف ساتے ہیں تو سب سے پہلے پریکٹیکل کو آپ نے لکھنا کیسے ہوتا ہے تھیوری سب سے پہلے لکھنی ہوتی ہے ہم نے تھیوری میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک اس طریقے سے جو ہے یہ پریکٹیکل ہے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں تو جو ہم نیسیل کی سوڈا ایش میں جو قوانٹی ہے اس کو آپ موہر میتھر کے ذریعے فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں اور جو موہر میتھر ہے صرف اور صرف یہ نیوٹرل میڈیم میں چل سکتا ہے تو چونکہ آپ نے سوڈا ایش لیا ہے تو یہ بیسک ہے تو اس کا مطلب اس کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے نیوٹرلائز کرنا ہے تو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ ایچ این نو تری ہے نائٹرک ایسیڈ آپ نے استعمال کرنا ہے ڈائل ہی اوٹا تو یہ آپ کے سامنے کچھ ایکویشنز ہیں تو جیسے کہ یہ سوڈیوم کاربونیٹ ہے جو نائٹرک ہے ایسیڈ ہم نے ایڈ کیا یہ اس کو سوڈیوم نائٹرائٹ وارٹر اور کاربن ڈائیوکسائیڈ کی فارم میں جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دے گا اب چونکہ ہم نے ایسیڈ ڈال دیا سلوشن میں تو اب اس ایسیڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم نے کیلشیوم کاربونیٹ ایڈ کرنا ہے اب کیلشیوم کاربونیٹ جو ہے وہ کیلشیوم نائٹرائٹ بنائے گا اور ساتھ جو ہے وہ وارٹر کا مالیکل اور کاربن ڈائیوکسائیڈ جو ہے وہ نکل جائے گی اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ایسیل کی کوانٹی ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو ایسیل کی جو کوانٹی ہے وہ ہم سلور کلورائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں گے تو کیا کرنا ہے ہم نے سلور کلورائیڈ سلور نائٹرائٹ کا solution آپ نے لینا ہے اور اس کو NCL کے ساتھ mix up کرنا ہے تو جو AGCL بنے گا اور ساتھ آپ کا sodium nitrate بن جائے گا اور پھر آپ نے جو ہے chromate iron add کرنا ہے تاکہ یہ جو silver chromate ہے یہ آپ کے پاس separate ہو جائے اصل میں یہ indicator ہے ٹھیک ہے تو یہ indicator ہے یہ پھر ہمیں end point دیتا ہے تو یہ end point جو ہے وہ آپ کا brick red color کا ہونا ہے ٹھیک ہے یہ brown red ہو جاتا ہے یہ brick red ہو جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک ہو جائے گا molar ratio کیونکہ ہم نے جو ہے find out کرنا NCL کو تو ہم نے NCL reaction دیکھنا ہے تو اس reaction کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو silver nitrate اور NCL ہی جو ہے وہ ایک ایک مول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں so students آپ نے molar ratio جو ہے وہ note کر لینی ہے اسی طرح جو indicator ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ 2% جو ہے وہ K2CR اور O4 جو ہے وہ آپ نے solution ہے استعمال کیا ہوا ہے اچھا اور end point جو ہے وہ ہمارے پاس یہ brick red PPT سے مراز ہوتا ہے precipitate precipitate کی form میں جو ہے یہ ہمارے پاس end point میں ہمیں یہ clear ہو جائے گا کہ ہمارا یہ reaction ہو جائے گا تو procedure جو ہے وہ اس کا آپ نے کیا لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ 10 cm cube جو ہے وہ sample لینا ہے soda ash کا جس کے اندر آپ کے پاس NCL بھی ہو اس کو آپ نے لینا ہے conical flask میں اور پھر اس کو آپ نے neutralize کرنا ہے HNO3 add کر کے میں نے بتا دیا ہے so dash basic ہے اور یہ جو مہر method ہوتا ہے یعنی کہ silver nitrate کا جو solution ہے یہ صرف اور صرف جو best working show کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب آپ کے پاس جو medium ہے وہ neutral ہو تو جو access ہمارے پاس غلطی سے یا کوئی بھی جتنی neutralization کے بعد جتنا HNO3 بن گیا اس کو بھی آپ نے neutralize کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے calcium carbonate مطلب پہلے آپ نے so dash کو neutralize کیا HNO3 کے ذریعے ہو اور اگر کوئی HNO3 تھوڑی سے زیادہ میں اقدار میں چلا گیا ہے تو آپ نے اس کو neutralize کرنے کے لیے calcium carbonate add کرنا ہے اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ sir اب calcium carbonate کو neutralize کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ جب کرنا ہے تو اس کو totally طور پر یہ neutralize دو مرتبہ neutralization کر لیا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں یہ confirm ہوتا ہے کہ اب یہ neutralization کر کے add کیا ہے تو جب یہ جی calcium carbonate ہم نے add کرنا ہے HNO3 کو neutralize کرنے کے لیے تو یہ پینچ پینچ کر کے مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور تسلی کرنے کہ اب neutralization ہو چکی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دو drops جو ہے وہ ہمارے پاس جو indicator ہے اس کا جو solution ہم نے لیا 2% اس کے ڈالنے ہے اور پھر آپ نے اس کو 0.05 molar AGNO3 کے ساتھ جو ہے وہ بیورٹ کے میں لے کر اس کو drop وائز جو ہے اس کی titration کروانی اور ساتھ ساتھ constant جو ہے وہ آپ نے shaking کرتے جانا ہے اور یہ conical flask میں کرنا ہے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے پاس brick red paper حاصل نہیں ہو جاتی اور جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ نے تین مرتبہ جو ہے یہ practical perform کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو reading ہے گی یہ میں نے hypothetical reading آپ کے سامنے لکھ دی ہے پہلی جو reading تھی بیورٹ کی وہ 0 تھی پھر 5 ہوئی تو پتہ چلا جو ag no 3 جو ہمارے پاس استعمال ہوا وہ 5 cm استعمال ہوا پھر جو ہے وہ 6 سے شروع کی کیونکہ وہ بعض دفعہ بیورٹ اچھے دکھے سے باندھ نہیں ہوتی تو ایک آدھ drop نیچے گر جاتا جس سے ہماری calculation پر فرق پڑ سکتا ہے تو اس لئے آپ نے کوئی number لا کے پھر کرنی ہے مطلب اگر 5.5 پہ آ رہا ہو تو آپ نے 0.5 جو ہے وہ اس کو manage کر کے 6 تک لے ہیں ٹھیک ایسی طرح 6 سے یہ 10 ہوگی پھر 5 ہے اور اسی طرح 11 سے یہ 15 ہوگی پھر یہ 5 ہے تو ہمارے پاس جو concordant reading ہے وہ ہے 5 cm cube یہ آپ کے سامنے ہے اب یہ جو soda ash کا آپ نے اس میں solution لیا جس میں nclb ہے اس کو neutralize کرنے کے بعد مطلب neutralize کیسے کی ہے soda ash کو neutralize کرنے کے لیے chn3 ڈالا پھر آپ نے اس میں c a c o 3 calcium carbonate ڈال کے پھر سب end پر جب neutralization complete ہو چکی یعنی کہ neutralization آپ کر چکے ہیں تو neutralization کے بعد آپ نے k 2 c r o 4 کے دو drops ڈال دی indicator کے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے silver nitrate کے solution کے ساتھ اس کو titrate کروانا یہ صرف balancing کا color ہے تاکہ آپ کو دیکھ سکے یہ color جو میں نے کی ہیں یہ سارے balancing کے لئے کی ہیں کہ آپ کو فرق معلوم ہو سے کس طرح سے جو ہے یہ practical ہمارا perform ہو رہا ہے اچھا تو یہ silver nitrate کا solution ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے drop wise اس میں جو ہے گراتے جانا ہے اور last پہ آپ نے دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس brick red color آ گیا ہے تو آپ نے یہ اس کو stop کر دینا ہے اور آپ کا reaction ہے وہ complete ہو چکا اب ہم چلتے ہیں calculations کی طرح یہ ساری supposed calculations ہے observation and calculations جو molarity ہمارے پاس agno 3 کی وہ 0.05 ہے کیونکہ یہ standard solution ہوتا ہے standard solution ایسا solution ہوتا ہے جس کی molarity ہم کو معلوم ہوتی ہے اسی طرح جو volume ہے agno 3 کا solution کا v1 that is equal to 5 centimeter اور number of moles جو ہم لے رہے ہیں silver nitrate کے وہ n1 جو پیچھے equation ہم نے کی ہے جو مولر ratio بتائی 1 1 تو یہ 1 ہے تو molarity ہم n ACL کی معلوم کرنی تھا کہ ہم اس کو find out کر سکے کہ کتنی quantity اس کی موجود ہے تو n ACL solution آپ نے لیا تھا heart titration کے لیے جو لیا ہے so ڈیش کا جس میں ACL بھی شامل تھا that is 10 cm cube number of moles n2 that is equal to 1 تو اب یہ formula m2 v2 over n2 is equal to m1 v1 over n1 اصل formula یہ ادھر اور یہ ادھر ایک ہی بات ہے کیونکہ ہم n find out M2 تو اس کو اپنے ادھر رکھنا باقی سارا ادھر تو یہ v2 ادھر divide یہ n2 ادھر multiply ہو گئے اب یہ پہ آپ نے ساری values put کرنی ہے اور values put کرنے کے بعد آپ کے پاس M2 ہے molar ریشو آف NACL کی یعنی NACL جو ہے وہ آپ کے solution میں کتنا ہے جو آپ نے soda ash کا solution لیا اس میں NACL کی جو molarity ہے وہ ہم اس طرح سے find out کر سکتے ہیں اب کیونکہ soda ash میں لیا تو اب آپ کہیں سار sodium carbonate بھی تو اس میں شامل تھا تو students be careful اس کو ہم پہلے ہی neutralize کر چکے ہیں اور اس کو ہم titrate کر کے اس کی جو molarity ہم نے find out کی ہے so molarity of NACL کی کتنی ہے وہ اتنے molar solution ہے amount جو per dm cube اس کے equal ہوتی ہے molarity multiply by molecular weight molarity ہمارے پاس یہ ہے اور یہ molecular weight جو ہے NACL کا ہے اس کو جب آپ حال کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 1.462 grams مطلب جو ہمارے پاس given solution ہے جو ہمارے پاس soda ash کا solution ہے اس میں جو amount dissolve ہوئی ہے ایک dm cube میں وہ sodium coloride کی ہے 1.462 grams اگر آپ کوئی lecture اچھا لگا ہو تو comment section میں اپنے comments دیجئے گا تاکہ مزید بہتر طریقے سے جو ہے وہ میں آپ کے لئے work کر سکت اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر